السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کل معاشرے میں بہت زیادہ برائیاں پھیلی ہوئی ہے جب شادی ہوتی ہے اور لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں لڑکا والے کے باپ ہو ماں ہو یا اس کے کوئی رشتے دار ہے جب بات وغیرہ فائنل ہوتی ہے تو یہ بات کا بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ ہمیں جہیز کیا دوگے جہیز کا کیا معاملہ ہے کوئی لڑکا والا تو ایسا کہتا ہے مجھے دو لاکھ جہیز چاہیے موٹر سائیکل چاہیے جیپ چاہیے کار چاہیے فلاں چاہیے یعنی جہیز مانگتے ہیں اب لڑکی والے بیچارے غریب ہوتے ہیں اب وہ سوچتے ہیں کہ کم سے کم میں کیا ہے شادی نپڑ جائے تو کیا اب اس صورت میں لڑکا جو مانگ رہا ہے کبھی تو جہیز میں گھر مانگتا ہے کبھی تو گاڑی مانگتا ہے کبھی تو کیا ہے پیسے مانگتا ہے نگت دو لاکھ روپے چاہیے پانچ لاکھ روپے چاہیے تو کیا اس طریقے کا مطالبہ کرنا لڑکا لڑکے کا کبھی خود لڑکا مطالبہ کرتا ہے اور کبھی خود اس کے گھر والے مطالبہ کرتے ہیں اس کے باپ ہو بھائی ہو بہن ہو یا اس کی ماں ہو یہ مطالبہ کر کے آپس میں کیا ہے فیصلہ کر دیتے ہیں پھر ریٹ بنتی ہے تاریخ بنتی ہے اور اس کے بعد یہاں تک کا معاملہ ہوتا ہے کہ کھانے میں اتنے قسم کا کھانا چاہیے اگر کھانا نہیں ہوتا ہے تو اتنے قسم کا میٹھا چاہیے ہمارے اتنے لوگ ہوں گے تو اس قسم کا جو مطالبہ ہوتا ہے جہیز کا آیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے اس سلسلے میں جواب آپ سمات کریں اور غور سے سنیں کہ لڑکا یا اس کے گھر والوں کا شادی کرنے کے لئے نقد روپیہ اور سامان جہیز مانگنا یا موٹر سائیکل مانگنا یا جیپ مانگنا یا کار مانگنا وغیرہ وغیرہ یا کھانے کا ڈیمان وغیرہ کرنا یہ سب کیا ہے بلکل حرام و ناجائز ہے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ بلکل حرام اور ناجائز ہے کیوں حرام و ناجائز ہے اس لیے کہ یہ جو ہے وہ رشوت ہے اور رشوت کے بارے میں فتح و عالمگیری کی پہلی جلد صفحہ نمبر 306 پہ ارشاد فرمایا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ عورت کے گھر والوں نے رخصتی کے وقت کچھ لیا تھا تو شوہر کو اس کے واپس لینے کا شرحن حق ہے یعنی عورت کے اگر گھر والے لیا تھا رخصتی کے وقت تو شوہر کو اس کا لینے کا شرحن حق ہے اس لیے کہ وہ کیا ہے رشوت ہے اور جب دیکھئے کہ جب لڑکے سے لینا رشوت ہے تو لڑکی سے نکاح پڑھانا جہے اس کے معاملے میں یہ تو بدرجہ اولا رشوت ہوگی یعنی اگر عورت نے بھی لڑکے سے لڑکے کے گھر والے سے اگر کچھ لیا ہے تو یہ بھی رشوت تو لڑکا بھی اگر کچھ لڑکی والے سے لے تو یہ بھی رشوت ہوا کرتا ہے اور اس لیے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مطابق اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ نکاح کے عباس مہر کی صورت میں یعنی نکاح کے بدلے میں جو مہر ہوتی ہے اس کے صورت میں شوہر پر مال دینا واجب ہوتا ہے یعنی کوئی نکاح کرے تو اب شوہر کے اوپر تو مال ہوا کرتا ہے لیکن اس مال میں بھی لڑکی کے گھر والے کہتے ہیں کہ چار لاکھ ڈیمانڈ ہے پانچ لاکھ ڈیمانڈ ہے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کم سے کم دس درہم ہے دس درہم کا مطلب ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں قریب دو ہزار روپے قریب قریب اب یہ اتنا تو کم سے کم دینا ضروری ہے اس سے زیادہ لڑکا کچھ بھی دے سکتا ہے کہ لڑکی اور لڑکا کیا ہے آپس میں رضا مند ہو جائے تو یہ دے سکتا ہے لیکن ڈیمانڈ لڑکی کے گھر والے نہ کریں کہ دس لاکھ مانو یا بیس لاکھ مانو اتنا مہر کرو کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق اس لڑکی کو دے سکتے ہو تم دس لاکھ مانگ دیتے ہو پھر اس کے بعد کیا ہے لاسٹ میں معافی کرانے کا معاملہ ہوتا ہے یہ کہاں کا معاملہ ہے اگر اپنی خوشی سے بغیر تمہارے بولے لڑکی معاف کر سکتی ہے تو کرے لیکن تم زور اور زبردستی سے کچھ ایسا ٹوچر کر کے تو یہ تو لڑکے کے اوپر ہے کہ اگر نکاح کر رہا ہے نکاح کے بعد خلوت صحیحہ اور یہ تو خلوت صحیحہ سے پہلے پہلے بہتر ہے کہ کیا ہے وہ مہر ادا کر دے کیونکہ لڑکے کے اوپر مہر دینا کیا ہے لڑکی کو واجب ہوا کرتا ہے لیکن بیوی کو نکاح کے مقابلے میں نکاح کے بدلے میں کوئی مال دینا واجب نہیں ہوتا جس طرح لڑکے پر واجب ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو مہر کی صورت میں مال دے لیکن لڑکی کے اوپر کیا ہے واجب نہیں ہوتا ہے نکاح کے بدلے میں کہ وہ کوئی مال دے تو لہٰذا نکاح پر لڑکی یا اس کے گھر والوں سے مال وصول کرنا یہ رشوت ہوا یعنی لڑکا والا اگر مال وصول کر رہا ہے جہیز کے حوالے سے تو یہ کیا ہوا رشوت ہوا اور حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ حدیث ترمیزی شریف ابو دعو شریف ابن ماجہ یہ تمام میں یہ حدیث موجود ہے کیا فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی یعنی رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اب ذرا بتاؤ کہ جو شادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت پر ہو تو کیا اس شادی میں ہمیشہ ترقی ہوگی برکت ہوگی ایسا چاہیے کہ ہم ایسی شادی کو جب برکت نہیں ہوگی اسی لیے دیکھو آج جو طلاق واقع ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم آج جہیز کو رشوت سمجھ کر کے لے رہے ہیں رشوت سمجھ کے کیا رشوت ہی ہے وہ لے رہے ہیں اور جس رشوت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر لعنت فرمائی ہے تو ایسی شادی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی ہے اور امام احمد نے مسند احمد میں اور امام بہقی نے بہقی شریف میں ایک روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشوت لینے والے اور دینے والے کے درمیان واسطہ بننے والے پر بھی لعنت فرمائی یعنی جو رشوت لیتا ہے جو دیتا ہے اس کے بیچ میں جو لے رہا دلارہ وہ بھی اسی لعنت میں شمار کیا جائے گا تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ایسی بات نہ کیے اور اس حدیث کو مشکاش شریف صفحہ نمبر دو سو چھتیس پر بھی روایت کیا گیا ہے لہٰذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے بچیں اور اپنی آخرت کو خراب نہ کریں یعنی لڑکی والوں سے نکاح کے عوض میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کریں اور مانگنے کے صورت میں لڑکی والے ان کو کچھ نہ دیں یعنی اگر یہ کریں تو نہ دیں اگر وہ لوگ نہ مانے تو ان کے درمیان واسطہ نہ بنے بلکہ ان کو ظلیل قرار دے دیں یہ حکم اس صورت میں ہے جب کہ سراحتن یا اشارتن مطالبہ کیا جائے یعنی اگر کوئی اشارے سے مانگ رہا ہے یا سراحتن جیسے ایک دم کھل لم کھلا بولتا ہے کہ میں اتنا چاہیے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ وہاں پر کھل لم کھلا تو نہیں بول رہا لیکن کیا ہے وہ اس کے بولنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم کو کچھ چاہیے لیکن اگر لڑکی والے بغیر مطالبہ کے لڑکے کے مطالبہ اگر نہیں کر رہا ہے تو اگر مطالبہ کے بغیر لڑکی والے خوشی سے خوشی سے اگر کوئی توفتن دیا جائے کہ ہم اپنے داماد کو کیا ہے خوشی سے ہم ایک گھر دینا چاہتے ہیں یا کچھ روپیہ دینا چاہتے ہیں تو یہ خوشی سے اگر کوئی دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرجی کی بات نہیں کوئی قباہت نہیں کیونکہ یہ ایک توفہ ہے اور توفہ دینا شریعت میں جائز ہے تو لہٰذا جہیز نہ لیں اور نہ لینے پر کسی کو آمادہ کریں اور نہ لڑکی والے کو چاہیے کہ وہ جہیز دیں مانگے تو اس کو نکال دیں لیکن اگر خوشی سے مانگے انہیں بغیر اگر کوئی دے رہا ہے تو بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرجی کی بات نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے شخص سے بچائے جو جہیز لیتا ہو اور دیتا ہو اور ایسے شخص کے درمیان عزت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس قسم کے حرکات سے بچتا ہو السلام علیکم ورحمت اللہ